اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ لیٹر واو کو کیسے اور کہاں سے ادا کیا جاتا ہے اس لیٹر میں آپ اگر اپنی تھوڑی سی مہت لگا لیں تو آپ اس کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں چند چیزوں کا اپنے خیال رکھنے ایک یہ کہ اس کو ادا کرتے وقت آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور نرمی سے نہیں بلکہ جب ہم اس کو گول کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زور بھی شامل ہوتا ہے تو پھر اس سے آواز صحیح اور خوبصورت نکلتی ہے اور آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہونٹوں کو کیسے گول کیا گیا ہے جیسے ہم بعض اوقات اگر ہم سی ٹی بجائے مو سے تو ہم اپنے ہونٹوں کو اسی شیپ میں رکھتے ہیں یا ہم انگلیش میں جب کہتے ہیں ویو تو اس میں بھی ہونٹوں کو ایسے ہی بناتے ہیں تو چلے ہم اس کو فتحہ دمہ کا سرہ اور سکون کے ساتھ دیکھتے ہیں جب ہم نے اس کو سکون کے ساتھ ادا کیا تو اس بات کا خیال رہے کہ اس کی آباز بھی جو ہے وہ گول جیسی ہوتی ہے یعنی کہ ایو ایو اور اگر ہم اس کو گول نہ کریں تو یہ ہو جائے گا ایو ایو تو اس بات کا خیال رہے اب ہم اس کو چند مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ایو 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 اووی بی اوو ہے نا اوو ہے نا لیٹر ہ کی پریکٹس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کہاں سے نکالا جاتا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے لیٹر ہ کے لیے ہم تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سانس کی پوری نالی یعنی کی پورے حلق کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور میدے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ اس آواز کو نکالا جاتا ہے جس طرح کبھی آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ بعض اوقات ہم جب تھکے ہوئے ہوں بہت زیادہ تو ہماری اندر سے اہ نکلتی ہے یہ وہی ہا ہے مثال کے طور پر یہ بہت ہی آواز اس کے علاوہ اگر آپ انگلیش میں دیکھیں کہ جب ہم ادا کرتے ہیں لیٹر ہی تو وہ بھی ہم بالکل سیدھا میدے میں سے ہم آواز لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور اس ہا کے لیے بس اس کو اور واضح کرنا ہے اس آواز کو اردو میں بھی ہم جو ہے جو ہی استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہی لڑکی ہے ہی وہ بھی ہم سیدھے اپنے میدے میں سے وہ آواز لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اگر اور واضح کریں تو یہ ہا بن جائے گا اب اس کو ہم فتح دماغ کسرہ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہی 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 اہ اہ اہل 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 اہ کہاں سے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان تقریباً کس طرح سے ہوتی ہے اور آواز ہماری زبان کے تقریباً درمیان ولی جگہ سے آ رہی ہوتی ہے اور اس کو واضح کرنے کے لیے اگر آپ اپنی زبان کی ٹپ کو نیچے کے دانتوں پہل کا سب پریشر دیکھے ادا کریں گے تو اس سے یا واضح ہوئے گا یا میں جو عموماً ایک غلطی پائی جاتی ادا کرتے وقت وہ چند لوگ یا کو آ کی آواز میں لے جاتے ہیں تو اس لیے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا محنت سے ادا کیا جائے تاکہ یا واضح ہو تو چلے ہم اس کو فتحہ دمہ کسرہ سکون کے ساتھ دیکھتے ہیں یا یو یو یی یی ای ای اس کو ہم چند مثالوں کو ساتھ دیکھتے ہیں اییاک اییاک یعریضو یعریضو مییتن مییتن شیئن شیئن جب آپ یا کو سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھی گا کہ اس کی آواز اے کی طرف نہ جائے بلکہ ای کی طرف جائے جس طرح شیئن نہیں بلکہ شیئن شیئن ذرا سی بل کھاتی بھی آواز امید ہے آپ کو اس لیٹر کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کر اس کو سیکھنے آسان کریں جزاکم اللہ خیر کثیر السلام علیکم